کیا جو لیکچر ہے اس کا ٹوپک ہے ہیلڈی لائف سٹائل فار یوٹ بسیکلی یوٹ کے اس گروپ کا فوکس کرنا چاہتے ہیں جو کالیجز اور یونیسٹیز میں انڈر سٹڈی ہے یا ابھی فارغ ہوا ہے اور وہ جواب اور کیریئر کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا ٹارگٹ آڈینس ان کی ٹیچرز اور ان کے والدین ہیں تاکہ ان کو بھی پتہ ہو کہ کون کون سے پرنسپلز اور پریکٹیسز ہیں جو اپنے بچوں کے لیے وہ پرموٹ کر سکتے ہیں بسیکلی دی افجیکٹو جو ہے اس کا مقصد جو ہے سارے لیکچر کا ایک ہی ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے ان کو پراپر تعلیم ہو اویرنس ہو کہ کون کون سے ہلڈی لائف سٹائلز ہیں اور ان کو اچیو کرنے کے لیے ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا بسیکلی یہ پریزنٹیشن جو ہے تھوڑی سی لنکھ تھی ہے لیکن اس میں تین پارٹس ہیں پہلے پارٹ میں ہم اس کے کنسپٹ جو ہے ان کو ڈسکس کریں گے دوسرے پارٹ میں ہم ریویو کریں گے کہ ہماری جو یوتھ ہے پاکستان میں ان کے کیا چیلنجز ہیں اور کیا ان کی ایشوز ہیں جن کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے اور تیسرا پارٹ بسیکلی یہ ہے کہ وہ پریکٹسز ہیں جو فریمورک ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو پہلے پارٹ میں جو کنسپٹ ہے بسیکلی ہلڈی لائف سٹائل کا کنسپٹ ہے کہ ہیلتھ سے آتا ہے کہ انسان کی جو ہیلتھ ہے ڈوی اچو کی ڈیفنیشن جو انیس سو اٹھالیس میں ڈوی اچو نے ڈیٹرمن کی تھی یا اگری کی تھی جس میں سارے ملک جو ہے جو اس کے ممبر سٹیٹس ہیں انہوں نے بھی اگری کیا تھا کہ جو صحت ہے وہ صرف بیماری کی نہ ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی جثمانی صحت اس کی نفسیاتی صحت اس کی سپیرچل صحت اور دوسرے ویل فیر جو ہے ویل بیئنگ ہے انسان کی اور سوشل ویل بیئنگ جو ہے یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈ ہیں تو انہی بیسز پہ یہ ہلڈی لائف سٹائل کا کنسپٹ ہے کہ جب تک ہم اپنی جو زندگی میں پریکٹسز جو ہے ان کو صحت مند نہیں بنائیں گے وہ ہمارے لیے صحت مند نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم اپنے آپ کو نائی ہلڈی کہہ سکتے ہیں نائی ہم ہلڈ پرموشن میں کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں بیسیکلی ہلڈی لائف سٹائل جو ہے یہ بیہیویر جو ہے جو ہمارے خیالات جو ہے ان کی تبدیلی کا نام ہے کہ ہم تریڈیشنلی جو اپنے بڑوں سے یا اپنے اردگرد سے جو چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں کیا وہ ساری ہلڈی ہیں کیا صحت مند ہیں یا ان میں مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو اس کے بیسز پہ بیسیکلی جو ہے بہت سارے فریم ورکس ہیں بہت سارے لوگ اس پہ کام کیا ہے لیکن چاند ایک چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ سنشل ہیں اور جو بھی اس کا فریم ورکس ہوگا اس فریم ورکس میں یہ ہے کہ ایک تو ایکسرسائز جو ہے وہ آپ نے ریگلرلی کرنی ہے یہ ایک میجر فیکٹر ہے دوسری جو ہے وہ جو ہے کہ آپ نے ہیلڈی ایٹنگ ہیبیٹس جو ہے کھانے پینے کی جو عضاعت ہیں ان کو بہتر کرنا ہے کھانے پینے کی عضاعت سے بہت ساری چیزیں رلیٹڈ ہیں بھی ماریاں ہیں آپ کی صحت ہے بیسٹری ہے اور بہت سارے دوسرے ایشیوز ہیں لہٰذا خانے پینے کی جو آدات ہیں انسان کی ان کو بہتر کرنا ان کو صحت مند رکھنا بہت ضروری ہے اسی طرح نوجوانوں کے لیے سٹریس جو ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے تو سٹریس ان کی لائف میں ان کے گھر سے بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تار ان کو سٹریس اپنی سٹیڈیز میں ہوتا ہے وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ سٹریس فل سیچویشن میں رہتے ہیں ان کو ذینی طور پر دباؤ ہوتا ہے اور وہ ان کی نہ صرف تعلیم کو افیکٹ کرتا ہے بلکہ ان کے بیہیوئر اور ان کی جو فیوچر کیریئر ہے اس پہ بھی اس کا بہت سارا امپیکٹ ہوتا ہے دوسرا ایک اور جو سارے ایکسپرٹس ہیں ایس چیز پہ اگری ہیں کہ پانی بہت سارا پینا چاہیے کہ ہم اگر پانی کھانے کے ساتھ ایکسرسائز کے ساتھ ہم پانی نہیں پیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے جو جسم کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم پانی مہیا نہیں کرتے جس کی وجہ سے بہت سارے ایشیوز ہو سکتے ہیں اس طرح بہت سارے اور اسنشل الیمنٹس ہیں جو ہلدی لائف سٹیلز میں ڈسکس ہونے چاہیے اور ان کو ہم جب فریمورک ڈسکس کریں گے تو اس فریمورک میں ان سبھی چیزوں کو وہ ان میں شامل ہوں گی تو بسیکلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ یوت جو پاکستان میں ہے ہماری جو ٹارگٹ آڈینس ہے یہاں پہ وہ پندرہ سے انتیس سال ہے اس پاکستان ان لوگوں کو یوت میں کنسیڈر کرتا ہے تو بسیکلی عبادی کے لحاظ سے یہ ٹو تھرڈ پاکستان کی جو پپولیشن ہے وہ نوجوانوں پہ جو پندرہ سے انتیس سال کی عمر کے ہیں ان پہ ان پہ یہ شامل ہے اور ان میں سے بسیکلی سکسٹی فور پرسنٹ آف نیشن از بلو تھرٹی یئرز بسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو عبادی ہے اس کا میجر پارٹ میجر حصہ جو ہے وہ نوجوانوں پہ اور بچوں پہ منصر ہے اور تیسرا جو ہے کہ ٹونٹی پرس ٹونٹی نائن پرسنٹ آف دی یوز جو ہے وہ پندرہ سے انتیس سال کے درمیان ہے ٹونٹی نائن پرسنٹ ایک بہت بڑی فگر ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ آہ نیکسٹ جنریشن جو ہے ڈویلپ ہو رہے ہیں ان کے چند سالوں کے بعد ان کے ہاتھ پہ ملک کا آہ نظام ہوگا یہ لوگ سکولوں کا جو سوسائٹی ہر جگہ پہ جو لوگ ڈیسین میکرز ہوں گے اور ورکرز ہوں گے لہٰذا ان کو اگر ہم نے آج فیوچر کے لیے تیار نہیں کیا اور جو ذینی طور پہ اور جسمانی طور پہ اور رہانی طور پہ جو صحت مند نہ ہوئے تو ہمارا مسکبل جو ہے وہ صحت مند نہیں ہوگا مسکبل کو صحت مند رکھنے کے لیے اپنی نئی نسل کو صحت مند رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہلی لائف سٹائل جو ہے ان پہ فوکس کریں میں ایک دوسری فگر بھی دینا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان میں آہ 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 سکستی فور پرسنٹ چوسٹ پرسنٹ لوگ دیہات میں رہتے ہیں جبکہ آہ آہ ان میں سے آہ جو ہے ستر پرسنٹ لوگ وہ لیٹریٹ ہے اور تیس پرسنٹ لیٹریٹ نہیں ہیں تو لیٹریٹ لوگوں کا جو ہمارا پاکستان کا ہے کہ وہ صرف لکھنا پڑنا جانتے ہوں ان کو ہم لیٹریسی کہہ دیتے ہیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ ان میں سے کتنے لوگ کالجز میں ہیں یا یونیورسٹی کی ایڈیوکیشن ہے تو وہ فگر اس وقت میرے پاس نہیں ہے لیکن یہ بہت ہی کام فگر ہوگی یہ یئرز آف ایڈیوکیشن کی بھی ایک اسیسمنٹ کی گئی ہے یہ ایک ادارہ ہے ورڈ ایڈیوکیشن سروس یہ انہوں نے یہ اسیسمنٹ کی ہے کہ یئرز آف ایڈیوکیشن جو بچے نہیں پڑھ رہے جو سکولوں میں داخل نہیں ہیں انتیس پرسنٹ وہ لوگ ہیں جن کی پاس کوئی ایڈیوکیشن نہیں ہے جو پڑھ نہیں رہے ایک سے پہنے سال کی ایڈیوکیشن والے جو تعلیم والے جو لوگ ہیں ان کی سولہ پرسنٹ ہماری پرسنٹیج ہے ہمارے چھے سے دس سال کی تعلیم والے فارٹی پرسنٹ ہے بارہ سال سے زیادہ والے چھے پرسنٹ ہے اور گیارہ سے بارہ سال کی تعلیم والے نو پرسنٹ ہے تو ان کو دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک تو ایڈیوکیشن لیول بہت کم ہے لیٹیسی ریٹ بہت کم ہے اور جو لوگ پڑے لکھے بھی ہیں ان کا بھی جو ہے کہ وہ بیسک ایڈیوکیشن ہے زیادہ تا لوگوں کے پاس اور جو لوگ کالجز اور سکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے پاس جو نارمل سبجیکٹس ہیں ان کی ایڈیوکیشن تو ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ان کو جو لائف سکلز چاہیے جو زندگی کی گزارنے کے لیے جو اچھے اتوار چاہیے اچھے پریکٹسز چاہیے اس پہ کوئی ان کی ایڈیوکیشن نہیں ہوتی ہے ہلدی لائف سٹائل کو ڈسکس کرتے ہوئے ہمیں جو دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری یوتھ ہیں ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ان کو کن چیلنجز کا ایشو کون سے مسائل ہیں جس کا سامنا کرنا بڑھتا ہے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے میری نظر میں جو ہے کہ وہ ایک ایڈلٹوڈ کا پراسس سے گزر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی جسم کے اندر اور ان کی ایموشنل ہیلتھ کے اندر ان کی جو ہے ذینی صحت کے اوپر بہت سارے ایفیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں جو ہارمونز ریلیس ہو رہے ہوتے ہیں ایڈلٹوڈ کے ساتھ وہ ہارمونز ان پہ ایفیکٹ کرتے ہیں اور یہ ایسی سٹیج ہوتی ہے جس پہ ان کو نہ صرف اپنے والدین کی اور ٹیچر کی اور سوسائیٹی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ کیسے اپنے جو ایموشنز ہیں ان کو ایک صحت مند رکھ سکے اور صحت مند طریقے سے ان کا اظہار کر سکے اس کے علاوہ بہت سارے دیگر ایشوز ہیں جیسے یہ ہے کہ جو مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہیں جو سٹوڈنٹس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کا سٹریس ہوتا ہے ایڈوکیشن کا کہ سٹیڈی انوارمنٹ ان کے لئے مطابق نہیں ہے کاسٹ آف ایڈوکیشن بہت زیادہ ہے ٹائم منیجمنٹ ان کو بہتر نہیں آتی کہ کیسے سٹیڈیز کو منیج کیا جائے انہیلدی سوشل میڈیا جو ہے آج کل that is also one of the big issue جو ہے بڑا ایک مسئلہ بن گیا ہے سوشل میڈیا اگرچہ اس کے بہت سارے positive اور مصبت جو ہے فائد ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے negative نقصان جو ہے بہت زیادہ ہیں اور جب تک ہم ان کو manage نہیں کریں گے ہم نوجوانوں کی صحت کو جو ہے وہ صحیح نہیں رکھ سکتے کالجزہ یونیورسٹی میں ایک اور بڑا issue ہوتا ہے کہ اس میں ایسے groups students کے بن جاتے ہیں جو immoral ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی اخلاقی چیزیں نہیں ہوتی اور evil friendships ان کو ہم کہتے ہیں کہ جو ایسے لوگ جو غلط کاموں کے لیے کٹھے ہو جاتے ہیں تو کالجز اور یونیورسٹیز میں ایسے groups ہوتے ہیں اس کا result کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف وہ crime میں جاتے ہیں بلکہ addiction smoking اور sexual activities اور اس type کے دوسری جو چیزیں ہیں اس میں وہ لوگ involved ہوتے ہیں اور اپنے دوستوں کے بھی ساتھ لے کے چلنے کی کوششی کرتے ہیں اور اس طرح وہ spread ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں کالجز میں کے اچھے خاصے جو student سمجھ دارے students بھی ان کے ہاتھوں trap ہو جاتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا issue آج کل ہمارے کالجز اور سکولوں میں ہے اور ایک اور بڑی چیز ہے جو ہے کہ good mentors جو ہے ان کو نہیں ہوتے وہ teachers جو ہیں وہ صرف teaching کی حد تک ہوتے وہ ان کی mentoring نہیں کرتے ان کے والدین ان کی mentoring نہیں کرتے society میں ان کے لیے mentors نہیں ہوتے unhealthy behavior جو ہے وہ ایک بہت بڑا issue ہے یہ ساری چیزیں جو unhealthy behaviors کرتے ہیں online and offline bullying جو ہے یہ بھی کالجز میں بہت ہے کہ کچھ بچوں کو وہ دوسرے strong جو students ہوتے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں یا online جو harassment ہوتی ہیں ایک بڑا issue economic issue ہے کہ poverty پاکستان میں poverty بہت زیادہ ہے اس کا وہ لوگ جو اپنے resources ان کے کم ہیں اور اپنی فیملی کو afford نہیں کر سکتے ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ students کی جو پڑائی اور اس کے دوسری اخراجات وہ پورے کر سکے اور اس کا result یہ ہوتا ہے کہ ان کے صحت کے اوپر effect ہوتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ family pressures ہوتے ہیں کیونکہ بچوں سے بہت زیادہ expect کیا جاتا ہے peer pressure ہوتا ہے competition ہوتا ہے social pressure ہوتا ہے کہ یہ چیز کریں یہ نہ کریں اسی طرح financial support جو ہے بچوں کو وہ نہیں ہوتی students کو ان کے لیے difficult ہوتا ہے کہ اپنے finances کو کس طرح وہ manage کرے career counseling ایک career counseling ایک بہت بڑا issue ہے جس میں جو ہے کہ career جو ہے وہ کیسے کہاں جانا ہے کونسی education کو لینی چاہیے اور life skills کونسی ہیں چاہیے ان کے اس کے لیے کو بھی نظام نہیں ہوتا ہے universities میں اور lastly اس challenges میں ہم دیکھیں گے کہ بہت سار یہ ہماری use جو ہے وہ صرف ہم ہمارے local environment سے effect نہیں ہوتی بلکہ globally جو ہوتا ہے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میڈیا کے ذریعے ان تک پہنچتا ہے یا دوسرے resources سے پہنچتا ہے ان کا ان چیزوں کے ان پہ بھی effect ہوتا ہے جیسے uncertainty ہے یہ financial issues ہیں economic stability کے ساتھ emerging trends ہیں کہ نینے fashions آ رہے ہیں اور بچے کوشی کرتے ہیں کہ ان کو follow کریں technology اتنی rapidly ہو رہی ہے اور ہمارے ملک کے resources نہیں ہیں کہ ہم اس technology کو observe کر سکے ہیں یا اپنے students کو train کر سکے اس type کے دیگر issues ہیں جو ان کی stress level کو بڑھاتے ہیں اس local جو development سے وہ بھی اس کو effect کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو future کے لیے prepare کر رہے ہوتے لہٰذا future کے بہت ساری چیزیں ان کے بدے نظر ہوتی ہیں اور یہ ہوتا ہے خاص ہو پہ وہ students جو ابھی اتنے mature نہیں ہوتے mature thinking نہیں ہوتی وہ چیزوں پہ jump کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں shorter میں بہت ساری چیزیں مل جائیں جبکہ اس کے لیے ان کو ایک proper طریقے سے struggle کرنی پڑتی ہے اور جو یہ ان کو جو failures ہوتے ہیں اس type کے وہ infect ان کی ذہنی صحت پر effect کرتے ہیں چونکہ وہ achieve نہیں کر سکتے ان چیزوں کو تو لہٰذا جو ہمارے challenges ہیں وہ بہت سارے ہیں وہ complex ہیں وہ coupled ہیں کہ coupled mean کے وہ ایک دوسرے سے connected ہوتے ہیں ان کے لیے کسی نے ابھی تک collectively سوچا نہیں ہے بہت سارے لوگ discuss کر رہے ہوں گے اس پہ کام بھی کر رہے ہوں گے لیکن collectively government نے یا society نے یا سفر society نے اس کو نہیں سوچا کوئی بھی اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جیسے کچھ بیماریاں ہیں جیسے پولیو اور دوسری وہ preventable diseases ہیں اسی طرح یہ challenges جو ہے students کے یہ بھی preventable ہیں اور ان کے لیے اگر ہم کوشش کریں تو ان کو ہم روک سکتے ہیں ان کو ان کا علاج کر سکتے ہیں اور یہ multifaceted ہیں یہ بہت سارے ادارے جو ہے اس میں شامل ہوتے ہیں ایک ادارہ جو ہے یا ایک sector جو ہے وہ سارے problems کو حل نہیں کر سکتا ہے یہ ایک common approach ہے جس کو سب ہی کو مل کے کرنا پڑے گا presentation کا جو تیسرا پارٹ ہے اس میں یہ ہے ہم discuss کریں گے کہ کونسا framework ہے جو practices ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے اگرچہ وہ ساری کرنی sometimes مشکل بھی ہو جاتی ہیں لیکن ان میں سے ہمیں اگر knowledge ہو ہمیں پتہ ہو کہ ان کے لیے کیا کرنا ہے تو ہم اپنے وسائل کے مطابق اپنی situation کا مطابق بہت ساری چیزیں جو کر سکتے ہیں number one جو ہے physical activity کہ ہمیں جو physically active رہنا ہے students کو خاص ہو پہ young age میں ان کی جسم اور ذہن جو develop ہو رہے ہوتے ہیں اس میں physical activity کا بہت زیادہ رہول ہے ہم detail میں بعد میں سب ہی کو discuss کریں گے اس میں یہ ہے کہ دوسرا چیز ہے balance ڈائٹ یہ ڈائٹ ہے وہ balance ہو ایک ہی چیز ہم نہ خواہیں بلکہ مختلف چیزوں کا mix ہونا چاہیے proper sleep بہت بڑا مسئلہ ہے کہ students کے لیے وہ ان کے sleep timing's irregular ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں effect کرتے ہیں personal hygiene چوتھا ہے health education بھی بچوں کو چاہیے خاص ہو پہ school age سے adulthood کا جو process شروع ہوتا ہے اس میں ان کو health education کی ضرورت ہوتی ہے addiction بہت بڑا issue ہے کہ بہت سارے نئے chemicals آگے ہیں جن سے نوجوان آج کے addiction کرتے ہیں smoking اور alcohol ہوئی issue ہے خاص ہو پہ smoking ایک sort of fashion بن گیا ہوا ہے کہ students جو مل کے smoking کرتے ہیں اور smoking ایک رسہ ہوتا ہے باقی addictions کا safe environment ایک issue ہے جو healthy lifestyle میں جو اس کا part ہے active social life جب ہم study کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم isolate ہو کے صرف study کریں گے ہمیں students کو active social life بھی گزانی ہے اس کے ساتھ healthy relations کی training ہونی چاہیے کہ وہ کون سے relations ہیں ان کی care values ہیں کس طرح healthy relations ہم maintain کر سکتے ہیں positive thinking process یہ بڑا important ہے کہ ہماری جو thinking process positive ہو negative نہ ہو تو کیونکہ یہ ہمارے نہ صرف ہمارے خیالات پہ effect کرتا ہے بلکہ ہمارے جو behaviors ہیں اس پہ effect ہوگا ہمارے جو سوچ ہے اس پہ effect ہوگا healthy studies studies تو سبھی کرتے ہیں لیکن study کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں ان میں جو healthy methods ہیں healthy processes ہیں وہ کرنے چاہیے وہ adapt کرنے چاہیے اور بارہ نمبر جو اس میں ہے وہ healthy habits ہیں بہت ساری habits ایسی ہوتی ہیں وہ ہم adapt کر لیتے ہیں کہیں نہیں کہیں سے لیکن وہ unhealthy ہوتی ہیں اور زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ unhealthy ہیں تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ان سے جان چلانا تو ان سبھی topics کو وہ تو مشکل ہے اس lecture میں ہم پورا cover کر سکیں لیکن یہ ہے کہ چند important جو elements ان کو ہم discuss کریں گے physical activity basically یہ ہے کہ صرف ایک physical activity نہیں ہوتی یہ ہمارے جو effect کرتی ہے جسم کو اس سے cardio vascular جو ہے جسم ہمارے دل اور آنتوں جو ہمارے خون کے نالیوں کا اس کی fitness جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے ہماری muscular growth جو ہے muscles ہیں ہمارے اس کی strength ان سے بنتی ہے اس کے علاوہ flexibility جسم میں جو ہونی چاہیے وہ اس سے develop ہوتی ہے اور باقی body composition اور دوسرے diseases جو ہیں وہ اسے effect ہوتے ملٹیبل قسم کی physical activities ہیں اور barrier نہیں ہونا چاہیے کہ یہ صرف لڑکوں کے لیے یا لڑکیاں نہیں کر سکتی یا لڑکیوں کے لیے لڑکیاں نہیں کر سکتے تو ہمیں کوئی opportunity دیکھتے رہنا چاہیے کہ کچھ indoor activities ہوتی ہیں کچھ outdoor activities ہوتی ہیں تو ہمیں prefer کرنا چاہیے کہ جس میں ہماری physical activity جو required ہے وہ پوری ہو سکے ڈوی اچو نے 2002 میں move for health کے نام سے world health day منایا تھا دس اپریل دو ہزار دو میں اور میں نے اس کو slogan کو آج کے صاحب سے اس کو twist کیا ہے کہ move for health move for life کیونکہ health جو ہے وہ آپ کے life ہے health کے بغیر آپ کی life نہیں ہے تو اس لیے جو exercise ہے وہ انتہائی important ہے اور اس کے بغیر ہم اپنے آپ کو healthy نہیں رکھ سکتے تو ہمیں exercise کے لیے اپنا schedule بنانا چاہیے اور اس کو regular part بنانا چاہیے دوسرا important چیز is related یہ ہے کہ balance diet ہماری diet جو ہے وہ completely balance ہو یہ نہ ہو کہ ہم ایک ہی چیز کھا رہے ہیں اور وہ کھانے سے ہمارے جسم کے اندر کوئی چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے اور کوئی چیزوں کی زیادتی ہو جاتی ہے balance diet میں کہا جاتا ہے کہ ہمیں 20% fruits and vegetables جو ہے وہ 40% کھانے چاہیے 25% fiber rich carbohydrates جو جو carbohydrate یا نشاثے والی چیزیں ہیں جن میں fiber ملا ہوا ہو وہ 25% ہماری food کا حصہ ہونا چاہیے ہمارے جو protein's ہیں مختلف قسم کے protein's ہیں اس میں animal protein's بھی ہوتے ہیں جو جانبوں سے حاصل کیا جاتے ہیں اور کچھ ایسے protein's ہوتے ہیں جو دالوں اگرہ سے بھی حاصل کیا جاتے ہیں تو protein's ہماری خوراکہ 25% 25% حصہ ہونا چاہیے اور صرف 10% حصہ ہماری plate کے اندر aisle کا ہونا چاہیے بلکہ 10% بھی ابھی جو experts ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہے اس سے مزید کام کرنا چاہیے اور ایسے fats use کرنا چاہیے ہیں جو جسم کے اندر deposit نہ ہو obesity ایک students میں بہت بڑا issue ہے ایک survey کے مطابق تقریباً 30% youth جو ہے وہ obese ہے اور اس کا main reason جو ہے وہ ہے کہ وہ junk foods پہ بہت زیادہ depend کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کا exercise جو چاہیے وہ نہیں ہوتی تو result یہ ہوتا ہے کہ وہ obesity ہو جاتی ہے اور جب obesity ہوتی ہے تو بہت ساری problems شروع ہو جاتے ہیں تو ایک healthy chart ہوتا ہے جو ideal weight اور health کو کرتا ہے اور bmr کی assessment ہوتی ہے ہمیں regularly اس کو دیکھ کے اور اس کے مطابق اپنے weight کو maintain کرنا چاہیے تیسرا جو ہے proper sleep sleep سونا جو ہے وہ بہت important ہے سونا نہ صرف ہماری جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے بلکہ سونے سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو memory ہے وہ recover ہو جاتی ہے جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو زیادہ freshness feel کرتے ہیں زیادہ active ہوتے ہیں اگر جو students جو زیادہ time lease ہوتے نہیں ہیں جب پورا time نہیں ہوتے ان کے لیے سارا دن پڑھنا پڑھائی کرنا بڑا difficult ہو جاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ تقریباً سات سے آٹھ کانٹے daily comfortable جگہ پہ جہاں پہ آپ کو disturbance نہ ہو جہاں پہ آپ کا proper oxygen مل رہی ہو جہاں پہ آپ کا technology جو ہے آپ کو influence نہ کر رہی ہو جیسے آپ کا mobile ہے وہ بار بار اس کی tone اس کی گھنٹی نہ ہو رہی ہو تو یہ بڑا ضروری ہے سریف کے لیے لہذا کہا جاتا ہے کہ سونے سے پہلے نہ صرف آپ نے کھٹکیاں اور دروازے وغیرہ بند کرے بلکہ technology والی جو چیزیں ہیں ان کو بھی بند کر لیں خاص موبائل کو سونے سے دو گھنٹے پہلے اگر ہم موبائل کو بند کر لیتے ہیں تو اس سے ہماری جو sleep ہے ہماری جو نید ہے وہ صحت ماند ہو جاتی ہے لہذا جو ہماری sleep اور studies ان کو balance کرنا آہ ایک students کے لیے خاص ہو پہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد چوتھا نمبر ہے personal hygiene personal hygiene میں بہت سارے issues ہوتے ہیں جیسے washing hands ہے آج کل خاص ہو پہ کرونا کی وجہ سے ہمیں بار بار ہاتھ دونے چاہیے اس کے علاوہ بھی عام normal life میں بھی ہاتھ دونے چاہیے خاص ہو پہ کھانا کھانے سے پہلے کھانا آہ کھانے کے بعد آہ ٹوائلٹ سے باہر نکل کے اس طرح آہ اگر کوئی disease آہ پرسن ہے جا اس کے انجری ہے اس کو اگر ہاتھ لگاتے ہیں اس کے بعد ہمیں سابن سے آہ دونے چاہیے اسی طرح اگر ناک کو شینک آتی ہے ناک کو ہم لگاتے ہیں ہمیں کاف ہوتی ہے خانسی ہوتی ہے یا اس ٹائب کی دوسری چیز ہوتی ہے اس کے بعد بھی ہاتھ دونے چاہیے اور آہ اگر ہم pet animals وغیرہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں ان کو ہاتھ لگانا کے بعد بھی properly دونے چاہیے اس کے علاوہ bathing جو ہے وہ بڑا important کہ ہم thoroughly wash کریں اپنے teeth کو daily جو ہے at least دو دفعہ صاف کریں tooth paste سے اگر tooth paste نہ ہو تو صادہ برش سے بھی ہو سکتا ہے لیکن preferably tooth paste ہو بالوں کی کیر کرنی بڑی ضروری ہے nail trimming ہے hands اور feet کی کیر خاصوں پہ جو abeas ہیں diabetic ہیں ان کے لیے ضروری ہے eyes and ear care خاصوں پہ eyes and ear care جو بچے جو زیادہ دیر computer پہ گزارتے ہیں ان کی eyes پہ stress ہوتا ہے اسی طرح ان کے ears پہ بھی effect ہوتا ہے یہ اور اس کے علاوہ جو کپڑے ہیں وہ آپ کی personality کا حصہ ہے آپ کی grooming کا حصہ ہے تو آپ کے کپڑے اور shoes جو ہے وہ well dress ہو یہ نہیں ہے کہ وہ مہنگے ہوں بلکہ صادہ ہوں لیکن clean ہوں اور اس کے علاوہ آپ کی personal grooming ہے کیونکہ آپ نے carrier میں جانا ہے آپ نے ایک healthy life جانی ہے لہٰذا آپ نے آپ کو groom کریں آپ نے آپ کو تیار کریں کہ آپ نے future کیا role play کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کی personality کیوئی development ہو اور basically personality development جو ہے یہ بھی ایک part ہے healthy lifestyle کا پانچ میں نمبر پہ health education آتی ہے health education میں بہت ساری issues ہیں جو آپ کو پوری معلومات ہونے چاہیے خاص خوراک ہے آپ کی healthy habits ہیں personal hygiene ہے safety rules ہیں basic knowledge of diseases ہے کہ کون کون سی بیماریاں ہیں ان کا کیا effect ہوتے ہیں اور کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے mental health problems جو ہے اس پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے sex education ایک بڑا important topic ہے جو نوجوان نسل کو اس stage پہ چاہیے ہوتے خاص ہو پہ marriage counseling جو ہے جو ہے جو بڑا important ہے یہ اب students university جو college میں ہوتے ہیں انہوں نے اپنے life partner یا چننا ہوتا ہے یا ان کے parents نے ان کے لیے چننا ہوتا ہے لہٰذا ان کو pre-marital counseling کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اس کی values کا اس کے principles کا پتا ہونا چاہیے emotional جو health ہے اس کے اوپر بھی ان کی پوری information ہونے چاہیے اور جو healthy lifestyle کے باقی principles ہے جیسے sleep ہے exercise ہے کون کون سی بہتر ہے چیزیں جو healthy habits میں include ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا part ہونے چاہیے تو اس کے جو next topic ہے وہ ہے no addiction addiction basically یہ ہے کہ صرف substance abuse نہیں ہے اس کے علاوہ alcohol ہے smoking ہے اس کے علاوہ بہت ساری chemicals آگے ہیں خاص طور پہ cannabis جو ہے آج کل اس کا بہت زیادہ challenge بنا ہوا ہے governments کے لیے یہ کیوں ان کا رکا جاتا ہے اس لیے کہ جو addictions ہیں جو addictive items ہیں یہ آپ کی جسم کے اندر نہ صرف آپ کی جسمانی صحت کو برباد کرتے ہیں بلکہ ذہنی صحت کو بھی برباد کر دیتے ہیں آپ کا جسم ان کے لیے عادی ہو جاتا ہے اور ان کے بغیر آپ function نہیں کر سکتے ہیں اور ایسے ایسا یہ آپ کی جسم کے آزار کو نہ صرف ختم کر دیتے ہیں بلکہ ڈوی اچو کے مطابق tobacco جو ہے وہ تقریباً اپنے جو smoking کرتے ہیں cigarette پیتے ہیں یا hookah پیتے ہیں وہ تقریباً 50% جو ہے user جو ہے وہ اس کی وجہ سے فوت ہو جاتے زندگی میں کسی وقت بھی آٹھ ملین پیپل ہر سال جو فوت ہوتے ہیں tobacco کی وجہ سے smoking کی وجہ سے کچھ ان میں سے جو death ہوتی ہیں وہ direct smoking سے ہوتی ہے اور کچھ indirect یا passive smoking جس کو کہتے ہیں یا سے ایک student یا ایک بڑا آدمی یا کوئی ایک smoking کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ جو کمرے میں بیٹھے ہیں جو اس کے ساتھ company کر رہے ہیں وہ passive smoking جو ہے ان کو ہو رہی ہے اور اسی طرح جو ہے خاصوں پہ ساری دنیا کے اسی پرسنٹ لوگ جو ہے smoking والے وہ پور اور غریب ملکوں میں under developmentوں میں رہ رہے ہیں تو result یہ ہے کہ اس کا نہ صرف یہ smoking کے اخراجات parents کو یا students کو پرداشت کرنے پڑتے ہیں بلکہ اس کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی effect کرتی ہیں ان کی health کو effect کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ health کے علاوہ government کا جو خرچ ہے اس میں بڑھاتے ہیں جو اگلا topic ہے وہ ہے safe environment کا آپ نے دکھا ہوگا کہ جو environment ہے ہمارا اردگرد کا ماحول ہے وہ اگر محفوظ نہیں ہے ساپ سترہ نہیں ہے تو وہ ہماری نہ صرف سماجی زندگی پہ effect کرتا ہے بلکہ ہماری صحت جو ہے اس پہ بھی effect کرتا ہے تو enriched کا لفظ کیا جاتا ہے کہ enriched environment جو ہے students کے لیے بہت ضروری ہے وہ کون سے factors ہیں جو environment پہ ہماری صحت کو بہت زیادہ effect کرتے ہیں اس میں سب سے important جو ہے air pollution ہے inadequate water sanitation پانی اور sanitation جو صفائی اگر رضام بہتر نہ ہو اور جگہ جگہ garbage ہو یا صفائی نہ ہو chemicals جو ہے ان کا رول ہماری زندگی میں بہت بڑھ گیا ہے اور یہ ہماری صحت پہ effect کرتے ہیں radiation جو ہے وہ نہ صرف کچھ جو test کیا جاتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے sources ہوتے تو radiation effect کرتی ہے community nice بہت زیادہ short جو ہے وہ انسانی صحت پہ بہت زیادہ effect کرتا ہے occupational risk جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں وہاں پہ جو risk ہیں injury کا risk ہے آپ کی کوٹی کا risk ہے harassment ہے یہ ساری چیزیں جو ہے occupational risk میں آتی ہیں اور یہ کرتی ہیں اور ایک اور important چیز جو ہے وہ agriculture ہے agriculture ہم دیکھتے ہیں کہ ان پہ spray کیا جاتا ہے اور sometimes ایسی سبزیاں بھی ہوتی ہیں جو fruit ہوتے ہیں جن کو ایک دن یا دو دن پہلے spray ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ market میں آئی جاتی ہے اور ہم ان کو استعمال کرتے ہیں اور وہ basically جو ہے کہ وہ poisonous ہو چکی ہوتی ہیں اور وہ poison جو ہے ہمیں تھوڑی تھوڑی کر کے ملتی رہتی ہے اور ہماری صحت کا برباد کر دیتی ہے اور climate change جو ہے ایک بہت بڑا issue جو ہے آج کل جو ہے یہ climate change کا issue ہے کہ موسم بدل رہے ہیں ساری دنیا میں اور اس کی وجہ سے climate change آ رہی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے collectively اور individually جو ہے ہماری صحت کو effect کرتی ہیں ہماری society کی صحت کو effect کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگلا topic جو ہے active social life یہ بڑا important ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب students خاص ہو پہ یہ youngsters جو ہے وہ اچھی achievements کرتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی social awareness ہو ان کو اپنی potential کا پتہ ہو اور وہ responsible decision making کر سکے اور خاص ہو پہ students کا جا لوگوں کا جو voluntary کے طور پہ جا بغیر کسی منافع کے سماجی ختمات انجام دینا جو ہے یہ بہت بڑی ایک achievement ہوتی ہے اور students کا ایسا time ہوتا ہے کہ اس میں وہ اپنے آپ کو train کر سکتے ہیں کہ society میں کس طرح رہنا ہے اور values پہ کس طرح عمل کرنا ہے اس کے بعد اگلا topic ہے کہ healthy relations زندگی میں آپ کے بہت سارے relations ہوں گے آپ کے friends ہیں آپ کے relatives ہیں آپ کی family ہے اور آپ کا future کے لیے آپ کا partner جو ہے اس کا decision ہو رہا ہے تو healthy relation یا صحت منتعلقات کو جو قائم کرنا ان کے لیے یہ بڑا important ہے کہ آپ کا behavior کیسا ہے ان چیزوں کے بارے میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو ملنا چاہیے ان کو approachable ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ دروازے کے اندر باندھ ہو کے بیٹھ چاہے آپ دوسروں کے لیے approachable نہ ہو آپ اپنے relations کو بڑھائیں نہ کہ ان ختم کریں اور نئی چیزیں کریں نئے لوگوں سے ملے اور سب سے important چیز یہ ہے کہ پاکستان میں دوسروں کو ہم judge نہ کریں ہم ان کو یہ نہ کریں کہ وہ ان کو بغیر ملے بغیر دیکھے یا ایک ہی ملاقات میں judge کر لیں یہ ہمارے relations کے لیے انجیریتز ہوتے اس لیے بہتر ہے کہ ہم اور جو public relationship جو ہے اس کے لیے جو important چیزیں ہیں وہ کریں positive thinking جیسے نام بھی ہے کہ مصبت سوچ مصبت سوچ بسیکلی انسان کی جو ہے اس کی تفقرات اس کی جو ہے نظریات اس پہ effect کرتی ہے بلکہ اس کی ذہنی صحت اس کی نفسیاتی صحت اور اس کی جسمانی صحت پہ بھی ان کا بہت سارا impact ہوتا ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں اپنا سورج اپنے ساتھ لے کے جائیں تاکہ آپ اپنی صبح خود بن جائیں تو یہ اسی وقت ہی مر سکتے ہیں کہ جب ہماری سوچ positive ہوگی ہم ہمارے dreams جو ہے وہ positive ہوں گے ہم optimist ہوں گے optimist بھی ان کی بسمت سوچ رکھنے والے ہوں گے ہمارا جو زندگی میں goals ہوں گے ہم زندگی کی philosophy کو follow کریں گے بہت سارے لوگوں نے اس پہ بہت سارا لکھا گیا ہے اور یہ بہت ساری کتابیں اس سلسلے میں مل جاتی ہیں جو positive سوچ کو برانے میں حلب کرتی ہے گیار ما ٹاپک جو ہے وہ healthy studies ہے یہ بہت اہم ہے کہ ہمارے youngsters جو پڑھتے ہیں اور sometimes پڑھنے کی ایسی عدات ہوتی ہیں کہ وہ ان کی شید پہ effect کرتی ہیں جیسے late کے پڑھنا come light میں پڑھنا mobile کے اوپر پڑھنا یا ایسے postures میں پڑھنا ایسی جگہ پہ پڑھنا جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ disturbance ہو تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ study جو ہے وہ اگر healthy ہے اور آپ کی healthy life ہوگی اگر study healthy نہیں ہے تو آپ کی life بھی healthy نہیں ہوگی تو بہت سارے طریقے ہیں کہ بہت سارے tips ہیں جو جس کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں کہ کون کون سی جو عادات ہیں ان کو adapt کیا جائے کہ وہ healthy ہوں ہم healthy study کر سکے ان میں یہ ہے کہ آپ study plan کریں آپ regular study کریں کوئی ایسی books نہ پڑھیں جو negative ہوں اپنے آپ کو positive تک رکھیں اور جو ہے sleep جو ہے یہ again وہ وہی چیز ہے کہ اگر سونے کے لیے آپ کو regular time ہے آپ کا plan ہے تو آپ کی study بھی بہتر ہوگی اگر آپ properly سوتے نہیں ہیں تو آپ کا ذہن جو ہے وہ سلیپی رہے گا ہر وقت تو آپ study نہیں کر سکے گے اور last topic جو ہے healthy habits ہے اور یہ ہماری through our life جو ہے وہ healthy habits جو ہمیں کام کرتی ہیں اس میں یہ presentation میں ایک فارمولا بھی میں نے دیا ہوا ہے کہ ایک session daily ہمیں exercise کرنا چاہیے دو hours جو ہے وہ needs سے پہلے ہمیں اپنے mobile کو بند کرنے چاہیے دن کے اندر تین meals لینے چاہیے چار breaks لینے چاہیے جس میں ہم stretch کر سکے stretch out کر سکے پانچ servings of fruit or vegetable یہ پانچ دفعہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں دن میں لینا چاہیے جو کھانے کے ساتھ ہو چھے منٹ کی meditation کرنی چاہیے ہمیں اپنے آپ کو assess کرنے چاہیے کہ ہماری کیا ہے ساتھ گلاس پانی daily پینا چاہیے آٹھ ہورز کی sleep سونا چاہیے daily اور last جو ہے اس میں کہ نو ہزار steps daily لینے چاہیے یہ چند ایک چیزیں ہیں یہ ایک calculator کی طرح ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک کیا کرنا ہے دو کیا کرنا ہے تین کیا کرنا ہے اور healthy habits کے حوالے سے یہ ہے کہ آج کی technology جو ہے اس نے ہماری habits کو بہت زیادہ change کر دیا ہے اور اس کا result یہ ہے کہ ہمیں back egg ہے next strain ہو رہا ہے آہ 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 ہماری کم ہو گئی ہے ہمارے youngsters جو ہے وہ isolation میں رہتے ہیں اس کے وہ society میں گلتے ملتے نہیں ہیں بلکہ اکیلے mobile پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان زیادہ وقت جو ہے وہ موبائل اور ان چیزوں میں جو ہے انگیج رہتا ہے اور وہ study کے لیے کم time نکال سکتے ہیں اور جس کا result یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف ان کے examinations پہ effect ہوتا ہے بلکہ اس کا stress جو ہے اس کو مزید ان کی صحت کو خراب کرتا ہے اور جو سب سے important جو ہے جب ہم college یا university میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ mostly اب co-education ہوتی ہے وہاں پہ male بھی ہے female بھی ہے اور دونوں کے لیے sexual harassment اور bullying یہ دو ایسے issues ہیں جو colleges میں اور universities میں بڑے عام ہوتے ہیں sometimes تو آپ کو جو ہے یہ ایک تو learn کرنا چاہیے کہ اپنے opposite جو جنس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے behave کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ ان چیزوں سے یہ crime ہے basically اور اس کے لیے government کے لازوی ہے تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے یہ ایک بہت بڑا plan ہے basically اس میں دو رول ہوتے ایک individual کا رول ہوتا ہے ایک government کا society کا رول ہوتا ہے آپ as individual ساری practices کر سکتے ہیں لیکن ان کے لیے ایک proper محول create کرنا پیدا کرنا جیسے sports کے لیے کوئی جگہ دینا walk کے لیے کوئی جگہ دینا یا کوئی ایسے انتظامات کرنا جیسے نوجوان healthy activities کر سکے تو وہ ایک government کا کام ہے اور اس کے لیے coordinated youth health جو ہے یہ بڑی important ہے nutshell یہ ہے کہ ہمیں اپنی صحت کے لیے خود ذمہ داری لینے چاہیے government ہماری صحت کے لیے ذمہ دار ہے وہ ہمیں وسائل پیدا کرتی ہے hospital بناتی ہے disease prevention programs ہے information وغیرہ دیتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے لیے exercise نہیں کر سکتی ہمارے لیے خراک کو balance نہیں کر سکتی ہمارے لیے government score نہیں سکتی یہ چیزیں ہم نے کر نہیں ہے ساری لہٰذا بہتر ہے کہ ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو assess کرنا چاہیے اور آپ کی جو deficiencies ہیں ان کو improve کرنا چاہیے thank you very much